جے جے ابھی وزیر عاظبی وسائل نے ایک بڑا سنگین انکشاف کیا کہ سندھ اور بلوچستان کا پانی چوری کر کے پنجاب کو دیا گیا یہ معمولی بات نہیں ہے میں اس وقت اس ملکہ وزیر عاظم تھا تو میری گزارش یہ ہے کہ یا اس ہاؤز کی سپیشل کمیٹی بنائی جائے یا یہ معاملہ سٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا جائے کہ یہ پتا چلے کہ کس کے احکام پر سندھ اور بلوچستان کا پانی چوری کر کے پنجاب کو دیا گیا یہ میری گزارش ہے اور وزیر صاحب ہاؤز میں نئے آئے ہیں میرا زندگی میں تجربہ ہے کہ چور اپنی چوری شپانے کے لیے دوسروں کو چور کہتا ہے تو یہ الفاظ کے چداوں میں الفاظ ہمارے پاس بھی بہت سے ہیں لیکن اس ہاؤز کو کا اعترام ہے اس ہاؤز کا ایک تقدس ہے اس کو برقرار رکھیں لیکن جہاں پر پانی کا مسئلہ ہے میں آج چاہوں گا کہ فیصلہ کیا جائے ایک سپیشل کمیٹی میں نے ایک مہینے کا ٹائم دیا جائے یا سٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کریں ایک مہینے میں ریپورٹ آئے کہ سندھ اور بلوچستان کا پانی کس نے چوری کیا جناب محمد فیصل وارڈا صاحب جناب سپیکر خاکان صاحب نے شید بات پرائم منسٹر رہے ہیں اعترام ہے ان کا لیکن وہ بات سپن کرنے سے باز نہیں آتے میں نے کہیں یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ آپ کی دور حکومت کے اندر نہ کہ پاکستان کے اندر ہر ادارے میں چوری ہوئی ہے وہاں پانی کی چوری بھی آپ ملوث ہیں اس کے اندر ڈائریکلی جس کے اندر آپ نے ٹیلی میٹرز کو وربل آٹس کے تحت بند کرایا گیا ہے میں اپنی کسی بات پہ پیچھے نہیں ہٹوں گا میں نے پنجاب کا سپیسیفک نام نہیں لیا میں نے کہا جو طریقے کار اور انیلیسز ہیں اس کے تحت وہ چوری کیا وہ پانی میں اپنے گھر نہیں لے کے گیا اور مجھے وراست میں چیزیں ملی ہیں میں ابائی صاحب آپ کو ایک اور چیز کی درخواست کرتا ہوں کہ کمیٹی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو فلور آف دہ ہاؤس کے اندر جو فائنڈنگز ہوں گی وہ بھی پروائیڈ کروں گا اور میں پھر آپ کو ایک دعا بتانا چاہتا ہوں کہ شاید آپ شاید جو آپ کی ہسٹری مجھے پتا ہے اس کے تحت آپ ایک دیانتدار آدمی بننے کی کوشش اور آپ ہوں گے اور میں اس پہ کبھی اتراز نہیں کروں گا کیونکہ میری کسی سے ذاتی ہٹریسی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بڑا کلیرلی اور کٹیگورکلی اور سپیسپلی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی نون لیگ کے ٹائم کے اوپر ہر ادارے کے اندر ہر چیز کے اندر چوری چوری نیوڑاکہ ڈالا ہے اور آپ اگر غیر پالیمانی کام کریں گے تو غیر پالیمانی زبان بھی استعمال ہوگی اور غیر پالیمانی ایکشن بھی ہوں گے آپ کے اوپر اور ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو آپ کسی چوری کے اوپر کسی ڈاکے کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا اباسی صاحب اور میری چوری کے بارے میں اگر کچھ کہہ رہے اڈریس کرنا چاہتے ہیں تو کھل کے بات کریں جی جناب شاید خان اباسی صاحب یہ وزیر صاحب کا رویہ آپ نے دیکھا ہے ان کے الفاظ آپ سن لیں ان کی زبان آپ سن لیں مسئلہ یہ ہے انہوں نے کہا ریکارڈ مگا کے دیکھ لیں کہ پانی چوری ہوا پانی چوری ہوگر آسمان میں چلا گیا پانی چوری ہوگر انڈیا چلا گیا پانی اگر چوری ہوا کسی صوبے کو دیا گیا پنجاب سے نیچے صرف دو صوبے ہیں سندھ اور بولستان انہوں نے کہا دونوں کا پانی چوری ہوا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہاؤس کی کمیٹی بنے جہاں پر سب بیٹھے ہوں سب کو پتا چلے کہ پانی کسی چوری کی ہے اور انہوں نے میری حکومت اور اعزام لگانا ہے مجھ سے شروع کریں میرا کوئی دیانتداری پر دعویٰ نہیں ہے وہ دعویدار یہ ہیں دیانتدار وہاں بیٹھے ہیں آج دائیں بائیں دیکھ لیں میں سب دیانتداروں کو جانتا ہوں ان کی دیانتداری بھی جانتا ہوں آپ نے اعزام لگانا ہے اعزام لگائیں مجھ سے شروع کریں میری کابینہ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں باقی کابینہ کے لوگ بھی ہیں کوئی کرپشن کے اعزام ہمارے حکومت پر لگے میں حاضر ہوں پرائم نیسٹر آکر اعزام لگائیں ہاؤس کی کمیٹی بنائیں سپیشل کمیٹی بنائیں سٹینڈی کمیٹی میں بھیجیں آپ نے اس کے بعد چور کہا میں آپ کو آپ کے والد کو چور کروں گا یہ میری بات سن لیں جو لفظ بولے گا دس لفظ سنے گا یہ بات آپ سن لیں آپ نے کمیٹی بنانی ہے ابھی بتائیں کمیٹی بنائیں عوام کو پتہ چلیں پاکستان کے عوام کو پتہ چلیں کہ الیکشن چوری کرنے والے الیکشن چوری کرنے والے آج اپنی چوری پر پردہ ڈالنے کے لیے ہر دوسرا لفظ چور کا استعمال کرتے ہیں جی جناب مراد سعید صاحب اس لئے میری بات سن لیں میری بات سن لیں اگر آپ کمیٹی نہیں بنائیں گے ہو گئی آپ کی بات ہو چکی ہے میں پاکستان کے عوام کے سامنے مسئلہ رکھتا ہوں کہ اس وزیر نے کہا کہ پنجاب نے پانی چوری کیا ہے اگر پنجاب نے کیا ہے تو میں ذمہ دار ہوں جس نے پانی چوری ہے میں ذمہ دار ہوں آپ سپیشل کمیٹی بنائیں اسٹینڈی کمیٹی کو رفر کریں جی جناب مراد سعید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب یہ پانی کے مسئلے کے حوالے سے جتنے سوال تھے اور جو وفاقی وزیر کی طرح سے جواب آئے اس کا تو وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو سن اور بلوچستان کا پانی چوری ہوتا ہے وہ فیٹس انشاءاللہ اس ایوان کے سامنے رکھیں گے بھی اور رکھنے بھی چاہیے لیکن دوسری بات ابھی شاید خاکانہ باشی صاحب نے بات کی سب کو پتا ہے کہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں دانلی ہوئی تھی اور چار حلقے جس کا ہم نے سوال کیا تھا پہلے لاہور کا حلقہ کھلتا ہے ثابت ہوتا ہے پھر الیکشن ہوتا ہے لودرہ کا حلقہ کھلتا ہے ثابت ہوتا ہے تحریک انصاف پوسیت جیتی ہے تو جنابی سپیکر جہاں پہ دانلی ہوئی تھی اس کا ایک طریقہ کار تھا طریقہ کار کیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل دو سو پچیس موجود ہے اس کی اوپر آپ ٹریبیونل میں جاتے ہو جو ہمیں یہ کہتے تھے پھر اس کے بعد ہم نے کومیٹی کا کہا ہم نے سو چپیس دن کا دھرنا دے دیا اور جو ریپورٹ سامنے آئی جوڈیشن کمیشن کے اس میں چالیس نکات تھے واضح ہوا کہ کہاں پہ کس طریقے سے دانلی ہوئی تھی انہوں نے سوال کیا سوال مختصر تھا انہوں نے کہا کہ اترازات کیے الیکشن کے اوپر سوال اٹھائے ہم نے پہلی دن آپ کو پتا ہے کہ کومیٹی ہمارے منسٹر صاحب بیٹے ہیں انہوں نے یہاں پہ کومیٹی کی منظوری صاحب نے مل کر ایک کومیٹی بنی ہے آج اس کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے وہ ہو جائیں گے لیکن تیسری چیز اگر ایک چیز واضح ہونی چاہیے جنابی سپیکر اگر وفاقی وزیر نے کسی کو مخاطب کیا وہ تو فیٹس بتا دیں گے لیکن کسی کے اوپر اگر پرائم منسٹر اپنی ایک سپیچ کرتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ ملک کے اندر چالیس پچاس چور جو ہے ان کو اگر ہم جیلوں کے اندر ڈالے تو ایک چیز تو میں پوچھوں گا کہ جب ہم نے کسی کا نام نہیں لیا چوروں کو تو بندہ جیل میں ڈالتا ہے نا ان کو ہار تو نہیں پیناتا تو چوروں کو تو جیل میں یہاں ڈالیں گے دوسری چیز دوسری چیز جنابی سپیکر بات ہوئی کہ اگر ایک روپے کی کریکشن ثابت ہوئی جنابی سپیکر یہ بات ہے ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں ذرا سوال کرتے ہیں اور میں جواب بھی دیتا ہوں ان کے سوال کا پہلی چیز جب پانا مالک آیا اس وقت بھی سوال اٹھے تھے سادہ سا سوال ہوتا ہے سپیکر صاحب آپ مجھ سے پوچھے کہ آپ نے یہ کوٹ کہاں سے خریدا رسیدے دکھائے آپ جو اپنا گھر چڑھاتے ہیں اس کی رسیدے دکھائے میں آپ کو رسیدے دکھاؤں گا اگر رسیدے نہ دکھا سکا تو ظاہر اسی بات ہے کہ الیگل منی ہوگا غرط پیسہ ہوگا دوسری چیز محکم ہو کے حوالے سے کرپشن میں کرپشن کرپشن کی کرپشن کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں سپیکر صاحب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں میں کرپشن کے حوالے سے بات ہوئی پاکستان کے مختلف محکمیں پاکستان کے مختلف محکمیں اٹھا کی دیکھ لیجئے آج اگر ہمارا سٹیل مل خسارے میں پی آئی اے خسارے میں ہمارا وابڈہ خسارے میں ہمارے ملک کا ہر اند ادارہ خسارے میں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ آپ نے غلط لوگ رگائے میسوزہ پاور کیا آپ نے کاروبار کے توسیدی پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا اس کو لوٹا بری طرح لوٹا اور کس کو پتا نہیں ہے یہ بڑے بڑے پراجیکٹ چوہا رہی تھی میں آپ کو میں آپ کو بڑے پراجیکٹ کیا ملتان میٹرو کا کیس نہیں چل رہا کیارہ اور پینٹری میٹرو کا کیس نہیں چل رہا کیا چپن کمپنیوں کا کیس نہیں چل رہا کیا نندی پور کا کیس نہیں چل رہا کیا یہ سارے کیس نیب کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے جن کا سپیکر صاحب جن کا اس وقت نعرہ ہو کہ ہر پل کا ہو ہر پول کا ہو ہر سڑک کا ہو تو جنابی سپیکر جو کیسس چلتے ہیں جن کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے شور مچانے سے نہیں اپنے ثبوتیں اپنے بے گناہی ثابت کر دیں یہ روزانہ ایک تماشا بنا ہوئے تماشا یہ بنا ہوئے کہ ہر بندہ خود کو اعتصاب کیلئے بھی پیخ کرتا ہے تماشا یہ بھی ہے کہ جس سے سوال کرو وہ اداروں کو پامال کرے وہ اداروں کے اوپر سوال اٹھائے سپیکر صاحب اس سلسلے کو بن کرنا ہوگا اور پارلیمنٹ میں ایک نقطے کو پکڑ کے سپیکر صاحب اپنی بات کرنی تھی میں روزانہ کہتا ہوں کہ معیشت کے اوپر اپنی بات کرنی تھی ملک کو کس طرح معاشر بوران سے نکالنا ہے اس کی بات کرنی تھی اداروں کو کس طرح مضبوط کرنا ہے اس کی بات کرنی تھی پاکستانی نوجوانوں کو جس طرح روزگار دینا ہے اس کی اوپر بات کرنی تھی غربت سے پاکستانی قوم کو نکالنا ہے اس کی بات کرنی تھی فورن پولیسی کے اوپر بات کرنی تھی لیکن روزانہ ایک جملے کو پکڑ کے یہاں سے اترازات یہاں سے بائیکارٹ یہاں سے شور اس سلسلوں کو بند کر دیں کیا روکے نہیں سپیکر صاحب انہوں نے کہا انہوں نے کہا روکے روکے دیکھیں جنابی سپیکر آپ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان کا احتساب ہوگا کوئی نہیں روک سکتا میں کہتا ہوں روک سکتے ہو تو روکو آپ جنابی سپیکر جس نے پاکستان کی اداروں کو اداروں کو پامال کیا ہے ان کا بھی احتساب ہوگا میں کہتا ہوں کہ روک سکتے ہو تو روکو پاکستان کے نوجوانوں کو آپ نے روزگار بنا دیا میں کہتا ہوں ان کو روزگار دیں گے روک سکتے ہو تو روکو جنابی سپیکر جنابی سپیکر پاکستان کے اندر جناب آپ کی بات ہو گئی موران سیچا جن کی وجہ سے سپیکر صاحب دو منٹ جن کی وجہ سے یہ معاشر قرآن بنا جناب بہترام خرشید شاہ صاحب جناب بہترام خرشید شاہ صاحب مراد سعید صاحب آپ کی بھی سنیں گے جی سب کی سنیں گے آپ مختصر کریں اپنی بات کے اس کے بعد میں موقع دوں آگے سپیکر صاحب میں انہوں نے خیبر پختنخواہ کی بات کی انشاءاللہ میں پورے عوان کو کہتا ہوں کہ اللہ پہ اور اپنی قیادت پہ بروسہ رکھے جس طرح خیبر پختنخواہ کی پولیس کو بدلہ ہے جس طرح پنجاب کی پولیس کو ٹک کریں گے آپ تو سپیکر صاحب سپیکر صاحب سنیں 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 بات سنیں سپیکر صاحب پس آپ موقع دیں دو منٹ یہ بات پتم کر کے دے رہے ہیں اس کی بات سپیکر صاحب سپیکر صاحب آپ مختصر کریں مراد سعید سپیکر صاحب یہ جتنا جتنا بھی کوئی شور مچائے سب کو پتا ہے کہ سرٹیفائیڈ شور اور ڈاکو کون ڈیکلیر ہوا ہے الحمدللہ تیرے کن ساتھ شنو کا تعلق نہیں ہے سپیکر صاحب میں جو سوال جو شور میں انہوں نے سوال اٹھائے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں خیبر پختنخوا کی بات کی خیبر پختنخوا کی بات کی پانچ سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ خیبر پختنخوا کی پولیس کو مرڈل پولیس پنایا پاکستان کے باقی سوپوں کی پولیس کو مرڈل پولیس پنایں گے خیبر پختنخوا کی سکولوں کی حالت بہتر کی باقی پاکستان کی سکولوں کی حالت بہتر کریں گے لیکن اگر میں آپ کے اوپر سوال اٹھاتا ہوں تو کیا یہ سارے سان شور سے کچھ نہیں ہوگا میں بیٹھوں گا اس طرح نہیں میں مجھے بات کرنے دے میں اپنی بات ختم کر دوں مرات صاحب بہت نبا ہوگیا آپ کا ٹائم آپ کو اس کو ختم کریں ان کو خاموش کرنے نا سپیکر صاحب میں ان کو بلکل یہ خاموش ہو جائیں گے ان کو بھی موقع ملے گا میری بات میری بات دو منٹ میں ختم ہو جائے گی سپیکر صاحب دو منٹ میں بات ختم ہو جائے گی اس طرح تو تریجری بینٹیز میں ان کو بھر بولنے نہیں دیں گے بولنے نہیں دیں گے پھر اس طرح اس طرح تو ایوان نہیں چلے گا آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں میں سیمپل سی چیزیں سپیکر صاحب اللہ کیلئے اللہ کیلئے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ملک کو لوٹا بھی گیا اس کی اداروں کو تباہ بھی کر دیا گیا اس پارلیمنٹ کو پھر سنجیدہ نہیں لیا گیا اگر آپ نے واقعی پاکستانیوں کا سوتنا ہے جن کا ووٹ ہم لے کے یہاں تک ہوتے ہیں تو سب ہی کٹے ہو جائے ایک ایک جملے کو روزانہ پکڑ کے ایک ایک لفظ کو پکڑ کے یہاں سے بھی شور وہاں سے بھی شور اس چیز کو ختم کریں اور ایک نقطے پر اتفاق کریں کہ ہم نے اپنے پاکستان کو بدلنا ہے اس کو معاشر بوران سے بھی نکالنا ہے اداروں کو بھی مضبوط کرنا ہے اور جس نے بھی آوی اتفاق کر لے جس نے بھی پاکستان کو لوٹا ہے ایک ایک قانون لے کے آتے ہیں آپ میرے ساتھ اتفاق کرو جس نے پاکستان کو لوٹا ہے اس کو ڈی چور پہ لٹکائیں گے پانچ سی دیں گے یہ یہ قانون پاس کر دیں سارے یہ قانون پاس کر دیں اور پھر اس کے بعد پتا چل جائے گا کہ کون چور ہے کون ڈاکو ہے اس کا بھی اتصاب ہو جائے گا یہ جناب سپیکر جب تک سزا جزا کا نظام نہیں ہوگا اس طرح الزام بھی لگتے رہیں گے اس طرح شور غل بھی آپ کو سنائی دے گا جی جناب محترم سید خرشید شاہ صاحب جی جناب عبدالقادر